بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان خان آج کل ٹرینڈنگ میں ہے ٹاپ ٹرینڈنگ کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نئی آنے والی فلم ہے بلکہ اب آ چکی ہے اور ریلیز ہونے کے بعد اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے شروع کر دی ہیں آنتم اس کا نام ہے اور اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فلم انہوں نے اپنے بہنوئی کے ساتھ کی ہے عرپتہ جو ان کی بہن ہے ان کے شہر آیو شرما کے ساتھ انہوں نے یہ فلم کی ہے اور فلم نے ابھی تک اچھا بزنس کیا ہے لیکن سلمان خان اس رنگ میں نظر نہیں آئے جس رنگ میں وہ یوجلی پہچانے جاتے ہیں اور جس رنگ میں وہ اپنی فلموں میں نظر آتے ہیں لیکن جناب صرف اس وجہ سے سلمان خان ٹرینڈنگ میں نہیں ہے بلکہ ایک اور سوال ہے جو اب بہت زیادہ شدت سے پوچھا جانے لگا ہے ایک بار ان کے بھائی ارباس خان سے بھی یہ سوال کیا گیا اور اب سلمان خان کے بہنوئی سے یہ جب سوال کیا گیا کہ بھائی سلمان خان شادی کر رہے ہیں کر چکی ہے دبائی میں جو ان کی بیگم ہے سترہ سالہ بیٹی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کتنی حقیقت ہے تو جناب آئیو شرما نے اس کا بڑا دلچسٹ جواب دیا اور دلچسٹ جواب پر میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چیلنل پر نئے ہیں آپ نے میرا چیلنل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو افیشل میرے یوٹیوب چیلنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو بنائی تھی عرباز خان سے سوال کیا گیا تھا ایک صارف نے ایک فین نے اور یہ ان کے شو کے درمیان کیا گیا تھا جب ان کے شو میں ایز اگیسٹ ان کے اپنے بھائی اور بھائی جان آف بولی وڈ سلمان خان صاحب وہاں پر آئے تھے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب سلمان خان صاحب کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے بیوی کا نام نور ہے سترہ سالہ ایک بیٹی ہے جو کہ دبائی میں ہے اور اسی وجہ سے سلمان خان انڈیا سے زیادہ دبائی میں رہتے ہیں عرباز خان نے یہ سوال سلمان خان صاحب نے شو کے درمیان کر دیا سلمان خان صاحب غصے میں آگیا انہوں نے کہا بھائی میں گیلیکسی اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اور آج سے نہیں چار سال کی عمر سے میں گیلیکسی اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں تو جو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ غلط اور بے بنیاد ہے اچھا لیکن فینس کو سکون نہیں ملا فینس کو اتمنان نہیں ہوا فینس نے اب یہ سوال آئیو شرما سے کر دیا جو کہ بینوی ہیں سلمان خان صاحب کے ارپیتہ کے شوہر ہیں اور ان کی فلم کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے تو ان سے سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کیونکہ دونوں نے اپنی فلم میں کام کرنے کے دوران کافی زیادہ وقت گزارا کئی ویڈیوز ہیں جس پر آج بات کریں گے جو کہ سلمان خان صاحب اور آئیو شرما کے حوالے سے ہیں آئیو شرما نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے انہوں نے سلمان خان صاحب کے ساتھ جو کام کیا ہے اس حوالے سے جو اپنا ایکسپیرنس شو کیا اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا ہے وہ بڑا منفرد اور بڑا دلچسپ ہے انہوں نے کہا کہ سلمان خان صاحب واقعی میں سلوک میاں یا بھائی جان آف بولی ووڈ کیوں کہلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک سین تھا اور ہم نے جب اپنی شرڈ اتار کے ایک دوسرے سے لڑنا تھا تو مینہ فل پمپ ہو چکا تھا اور میں پمپ ہونے کے بعد سلمان خان سے جب لڑنے کے لیے جا رہا تھا تو سلمان خان نے بنا پمپ ہوئے یعنی آپ ایکسسائس جب کرتے ہیں اور کوئی ایکشن سین سے پہلے آپ کو جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ آپ کی بوڈی پمپ کرتے ہیں تاکہ آپ کی کلٹس آپ کے مسلز نظر آئیں تو انہوں نے کہا سلمان خان صاحب نے بنا ایسا کچھ کیے انہوں نے شرڈ اتاری اور جب شرڈ اتاری تو یقین جانی ہے مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی کہ ان کی بوڈی کے سامنے میری بوڈی یا میری فٹنس یا میری فزیک نہ ہونے کے برابر ہیں یہ انہوں نے اپنے بہنوئی کو معذرت بہنوئی کہا رہا ہوں بہنوئی تو زیادہ سی بات ہے آئیو شرما ہے تو انہوں نے سلمان خان کو ایک ٹریبیوڈ کے طور پر یہ بات کی اسی کے ساتھ دوسرا سوال ایک صارف نے کر دیا اور وہ جو سوال تھا وہ شادی کے واسسہ آئیو شرما سے سوال کیا گیا کیا واقعی میں سلمان خان صاحب شادی شدہ ہیں اور ان کی ایک بیوی بھی ہے تو اس پر آئیو شرما نے بڑا دلچسل جواب دیا انہوں نے کہا شادی شدہ ہونا تو دور کی بات ہے سلمان خان صاحب بولیوڈ کے بھائی جان شادی کرنا ہی نہیں چاہتے انہوں نے یہ بات بولی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلمان خان صاحب کا لائف سٹائل ہے وہ ٹرنی فور سیون کام کرتے ہیں مستقل کام کرتے ہیں انہوں نے ایک شو کے دوران سلمان خان صاحب نے یہ بولا تھا کہ بیوی نمبر ون ان کی جو مووی آئی تھی اس وقت تک بولیوڈ میں آنے کے سترہ اٹھارہ سال تک بعد تک مطلب ایک اچھا انہوں نے نام کمالیہ تھا اس کے باوجود وہ تین شفتوں میں کام کرتے تھے اور مشکل سے دو تین گھنٹے سویا کرتے تھے ابھی بھی ان کے کام کی روٹین ایسی ہی ہے آئیو شرما نے جن کے بارے میں بات کی بڑی دلچسپ ہے سننے سے تعلق رکھتی اور اگر آپ سلمان خان کے فین ہیں تو آپ کو بڑا فخر ہوگا یہ بات سن کے انہوں نے کہا سلمان خان صاحب چیزوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں وہ دو دو تین دن سال ایک ہی فون پر گزارہ کر سکتے ہیں یہ نارمل سننے میں لگتا ہوگا کیونکہ ہم لوگ ایسا کرتے ہوں گے لیکن ایک ایسے سلیبرٹی کے لیے جو کہ نہ صرف بھارت کا سلیبرٹی ہے اور واقعی میں جس کا نام اگر کسی فلم کے ساتھ جڑ جائے تو ایکشن ہو نہ ہو اس میں کوئی اچھا سکرین پلے ہو نہ ہو اس کی سٹوری اچھی ہو نہ ہو وہ فلم زامن ہوتی ہے سلمان خان اگر اس میں ہو کہ بھائی وہ ہٹ ضرور ہوگی اور بولی ووڈ باکس آفس پر ایک بڑا بزنس بنانے میں کامیاب ہوئی انہوں نے کہا کہ سلمان خان صاحب کے پاس اس طرح وقتی نہیں ہے کہ وہ شادی کرنا اور وہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں ان کی زندگی کچھ ایسی ہے کہ وہ گاڑیوں کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ آسائشوں کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ لگجری کے پیچھے نہیں بھاگتے اگر آپ دو دو تین تین سال ان کو ایک فون کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے وہ دو دو تین سال تک فون چینج نہیں کرتے پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جناب فارغ وقت میں سلمان خان صاحب کیا کرتے ہیں آیو شرم نے کہا کہ اگر آپ سلمان خان کو دو تین گھنٹے کے لئے فارغ چھوڑ دیں اگر آپ ان کو ایسی کہہ دیں کہ آپ کے پاس دو تین گھنٹے کے لئے کوئی کام نہیں ہے وہ صرف اس کام کو فلمیں دیکھنے میں گزار دیں اس کے علاوہ ان کے کوئی شوق نہیں ہے نہ بڑی گاڑیوں کا نہ بڑے گھر کا نہ آسائشوں کا نہ لگجری کا اور اسی وجہ سے وہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں ان کا ایک لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل میں کوئی بھی لڑکی ان کو پتا ہے کہ فٹ نہیں ہو سکے گی اور شادی کرنے کے بعد شادی تڑوا دینا یا ٹوڑ جانا اس سے اچھا ہنسان شادی نہ کرے یہ آئیو شرما نے بیان دیا ہے کس کے لئے سلمان خان صاحب کے لئے تو جناب جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ سلمان خان صاحب کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے کام کو ہی اپنا لائف پارٹنر مانتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید وہ اتنے مقبول ہیں اسی وجہ سے وہ شاید اتنے فیمس ہیں اور اسی وجہ سے ان کو بھائی آف بولی ورڈ بھی کہا جاتا ہے تو جناب ویڈیو کیسی لگی ضرور آگا کیجئے گا جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھیں گے اپنا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ